السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم ذرات اللہ رب العالمین ارادہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہے الفت اور محبت کے ساتھ رہے ان کے درمیان الفت اور محبت اور خیرخواہی کا رشتہ رہے اور وہ دین اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا انما المؤمنون اخوتن کہ مسلمان مومن یہ بھائی بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا فأصبحتم بنعمتہی اخوانا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت اسلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان اور اہل اسلام اسلام کے درمیان اخوت قائم کی ہے اور اس اخوت کو قائم رکھنا اسے نبھانا اور آپس میں مل جل کر رہنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپس میں اسی طرح سے مل جل کر کے رہیں لیکن اس کے برعاکس شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں آپس میں دشمن بن کر رہیں ان کے درمیان کا جو رشتہ ہے اخوت کا وہ ٹوٹ کر بکھر جائے یہ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے اور وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا ہے جہاں وہ یہ کوشش نہ کرتا ہو کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں اور آپس میں جو اخوت کا رشتہ ہے اسے تار تار کرتے رہیں لہٰذا ہم اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کی سیچویشن آئے جہاں پر اختلاف کا چانس تو ہمیں اپنے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے درمیان الفت اور محبت کو ختم کر دے یا آپ کے درمیان کا جو رشتہ ہے اسے توڑ دے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام بندوں کو صحیح بات بولنے کی تلقین کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب تم غلط بات بولتے ہو تو شیطان تمہارے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے لہٰذا تمہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے ایک دوسرے کا خیرخواہ بن کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے اور شیطان کے ارادے کو ہمیشہ فیل کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ کرا سکے لیکن اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو قرآن کی تعلیم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا کہ تمہارے جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو واتق اللہ اور اللہ سے ڈرتیر ہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے گویا اللہ رب العالمین کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو آپس میں مل جل کر کے محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے یہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت ملتی ہے اور جب ہم اور آپ لڑتے ہیں اور لڑائی کے بعد صلح نہیں کرتے بلکہ سالوں سال ہم اپنے درمیان رشتے کو توڑ کر رکھتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتے ہیں لہٰذا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی ارادے اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو فوری طور پر آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں اور ان تمام لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں تاکہ جھگڑے ختم ہوں اور ہم اور آپ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل جل کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی تعلیم کے مطابق آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے دشمن سے ہمیشہ چوکرنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن